بسم اللہ الرحمن الرحمن آج میں ایک نئی جگہ پر آیا ہوں بہت سفر کر کے تقریبا تقریبا دو گھنڈے لگے ہیں مجھے اس جگہ پر آنے کے لیے آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ کہیں میں پاکستان بنگلہ دیش یا انڈیا میں تو نہیں آگیا ایسا کچھ نہیں ہے یہ دبائی کا یہ ایریا ہے الکوز اس کو کہتے ہیں یہ سارا لیبر کیمپ ہے ادھر سارے لیبر کیمپ ہیں ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ بننے والی ہے سب کچھ آپ کو دکھاؤں گا یہاں کا لائف سٹائل ایسے لگتا ہے جیسے ہم پاکستان میں ہی رہتے ہیں یہ اس جگہ پر آ کر کیونکہ سب کچھ ایسے ہی سیل ہوتا ہے تو ویڈیو سٹار کرتے ہیں آپ کو آستہ آستہ آگے دکھائیں گے کیمپ بھی دکھاؤں گا آپ کو لڑکیوں کے لیدہ کیمپ ہیں یہ جو سامنے ہیں یہ اس کیمپ میں صرف لڑکیاں رہتی ہیں اور دوسرے کیمپ میں دوسرے لڑکوں کے کیمپ بھی ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اگر آپ کسی کمپنی میں آتے ہیں تو کمپنی والے آپ کو اس ایریا میں ساری کمپنیوں کے کیمپس ہیں الکوز میں یا سونہ پور میں وہ آپ کو الکوز میں رکھیں گے یا سونہ پور میں رکھیں گے چلتے ہیں آستہ آستہ ویڈیو آپ کو بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں ادھر چیزیں سیل کر رہے ہیں وہ سستی یہ کچھ انڈیان ہے کچھ پاکستانی ہے کچھ بنگلہ دیش کے ہیں انہوں نے اپنے اپنے سبزی کے ٹھیلے لگایا ہوئے ہیں یہاں پر صحیح ہے کپڑے بھی بیچ رہے ہیں یہاں پر فروٹس بھی بیچ رہے ہیں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں سب لوگ بیچ رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ سستی چیزیں بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کے لیے لیبرز کے لیے جو لوگ زیادہ ہائی کوائلٹی کی چیزیں نہیں لے سکتے چلو اپنے پہنے کے لیے لوگ ادھر سے کپڑا بغیرہ آسمان کھری لیتے ہیں یہ کپڑے بیچ رہے ہیں بھئی کتنے کا دے رہے ہیں کتنے کا بیچ رہے ہیں فائیو درم ایک صحیح اچھا ہے شلٹے بڑی برینڈ کی ہیں اچھی شلٹے ہیں یہ تو پانچ درم کی ایک شلٹ سیل کر رہے ہیں یہ تھوڑا دکھاؤ شلٹ تھوڑا لوگوں کو دیکھے گا اگر آپ کو چاہیے تو آپ ادھر آ سکتے ہیں یہ الکوز میں ہے کمپ ایریہ یہاں پر یہ بھائی لوگ شلٹ سیل کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر آ کے یہ شلٹ سکتے ہیں پانچ درم کی یہ شلٹ ہے یہ ٹروزر بھی پانچ پانچ درم کے ہیں یہ ساری چیزیں پانچ پانچ درم کی مل رہی ہیں آپ ادھر آئیں ادھر آ کے آپ کو ملیں گی یہ کمبل وغیرہ بھی ہیں یہ دیکھیں ادھر بھی اسمان پڑا ہوا ہے یہ کوئی پاکستان یا بنگلہ دیش کا ایریہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ شوز بھی پڑے ہوئے ہیں سیفٹی شوز پرانے سیل کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کسٹمر یا کمبل لے رہا ہے تو یہ سیکنڈ اینڈ ہوتے ہیں مال جو بکرہ ہے بہت زبرداست یہ دیکھیں یہ بردی بھی فوجی بردی پڑی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا بکر کیا رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ کسٹر میں دبائی میں موجود ہوں اس وقت علکوز ایریہ میں یہاں پر کیمپ ایریہ یہاں پر سبزی آپ کو ٹی ویز پہ میری دوسری ویڈیوز میں آپ کو مارکٹس وغیرہ ملیں گے لیکن یہاں تو ایسے بنگلہ میں آگیا ہم تو یہاں بنگلی جہاں پہ پاکسنی جلیبیاں نکال رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ سبزی بکرہی ہے سستی سبزی ہے یہاں پہ آپ کو سستی چیز ملے گی بلکل سستی ہر چیز سستی ملے گی سب لوگ ادھر آ کر تعاون کیا کرے بھائی لوگ کے ساتھ جو عشتے ہیں یہ بھی ہمارے بھائیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا کریں ادھر سے آ کر سبزی لے کریں مارکٹس سے بھی آپ مہنگا اسمان تو خریدتے ہیں تو یہاں سے آ کر سستا اسمان لیا کریں دیکھیں بہت اچھے طریقے سے اجلیبیاں نکل گئی ہیں بھائی بڑے ارام سے بڑے توجہ سے ایلیبیاں بنا رہا ہے لوگوں کو سیل کرنے کے لئے ہوا بھی چل رہی ہے بھائی کو پڑے بڑے 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 ٹھیک ہے بھائی جاریب بڑے 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 بڑا بڑے 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 نہیں یہ فروٹس بڑک رہے ہیں یہ تکہ بڑے بڑی تکہ تکہ سبزی بکری ہے سبزی یہ کربوزیں کٹ کے رکھا ہے یہ حدوانہ کٹ کے رکھا ہوا ہے تربوز میرے کو بھی فیڈیو کرو یہ سستہ مال بھائی بیچ رہا ہے یہاں سے آ کر لے کر بہت مہنگا ہے بھائی بہت اچھے ہیں بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش سے ہیں بھائی جان آپ نے یہ منڈی نہیں ہے یہ سڑک کے کنارے کھالی جگہ ہے وہاں پر یہ سٹال لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے کیمپ ایریہ یہاں پر لوگ مختلف چیزیں بیچ رہے ہیں سبزی بیچ رہا ہے کچھ لے بھی بنا کر بیچ رہا ہے کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے چلیں آگے چلتے ہیں آپ کو کیمپ ایریہ دکھاتا ہوں صحیح ہے ابھی آپ کو کیمپ بھی دکھاتا ہوں میں نے آپ کو سٹال دکھا دیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں تو ابھی چلتے ہیں سامنے دیکھئے سامنے بھی سٹال لگا ہوا ہے سبزی کا چیزیں بن رہی ہیں یہ سارے کیمپس ہیں یہ دیکھیں دور سے یہ ادھر بھی لگا ہوا ہے سارا یہ ادھر سامنے فروڈ چارڈ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ کیمپ ایریہ ہے آپ نے دیکھا ادھر ایسے لگا کہ ہم باہر ہے ہی نہیں پورا وہی محول بنگالی بنگلہ دیش کے بھائی سبزی بیچ رہے تھے بنگلہ دیش کے بھائی انڈین بھائی پاکستانی بھائی جلیبیاں نکال رہا تھا یہ کیمپ ایریہ ہے الکوز میں میں اس وقت مجود ہوں دو سے ڈائی گھنٹے لگے ہیں مجھے یہاں آنے پہ یہ لوکیشن میں بھول چکا تھا تو میں بس میں آیا ستوہ سے تو وہاں سے میں جب آیا تو میرے ذہن میں کیونکہ یہاں دو سال پہلے میں ویزیٹ پر رہ چکا ہوں یہ ایریہ میرے ذہن میں تھا میرے رادہ تھا آپ کو یہ ایریہ میں دکھاؤں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں اگر آپ کومپنی کے ویزے پر آتے ہیں تو بھائی ایدھر تو کچھ اور ہی مول ہے ایدھر تو سلائی مشین بھی باہر پڑا ہوئے یہ کیا چیز ہے بھائی بھائی ایدھر ہے کیا یہ دبائی ہے وہ ادھر بھائی سلائی مشین پڑا ہوئے باہر لوگ کپڑا سیر ہے باہر اس طرف کو آ رہا ہے بھائی یہ سب کیمپ ایریہ ہے اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھیں سلائی مشین باہر رکھ کے لوگ سلائی کر رہے ہیں اگر آپ نے کسی چیز کی سلائی کرانی ہے مشینیں رکھی ہوئی ہیں لوگانے یہ بھی کیمپ ہے سامنے یہ سارا کیمپ ایریہ ہے ٹوٹلی کیمپ ایریہ ہے ٹوٹلی یہاں پا لوگ زیادہ تر یہ ویڈیو نہیں بنانے دیتے پتہ ہے کیوں ان کو پتہ ہے اگر یہ بات اعلی حکام تک سب کو پتہ ہے یار بلدیا کوئی پتہ ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن مزدور لوگ ہیں بس اپنی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کیمپ ہے سامنے یہ بھی ایک کیمپ ہے بہت پیارا کیمپ تھا یہ سامنے کامرے بنے ہوئے ہیں یہ کادے کیمپ میں ہوں ادھر بھی جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے واپس چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ یہ تو میں مشین دیکھ کر آگیا میں نے کہا چلو آپ کو دکھاتا ہوں لوگ باہر ادھر جن کی بٹن خراب ہے جو کسی نے صلائی کرانی ہے کچھ چیز تو وہ ادھر سے کرا لیتے ہیں سستے میں اچھا یار لوگوں نے اپنا اپنا سائیڈ بزنس کھولا ہوا ہے اچھا میں بتا رہا تھا تو میں باس سے تھوڑا پہلے ہی اتر گیا پھر مجھے لکیشن نہ ملے گئے یار میں کیسے ہوں یہ سامنے بہت بڑا کیمپ ہے یہ سامنے کیمپ ہے بہت بڑا آگے چلتے ہیں یہ سارے کیمپ کا ایریہ ہے یہ جتنی ٹراسپونڈ کھڑی ہے یہ سارے کمپنیز کی ٹرانسپورٹ ہے اور دیکھیں سامنے کیمپ بھی ہے ان کے اندر بہت بہت اچھے محول بھی ہوتے ہیں کچھ کیمپ زیادہ صاحب بھی نہیں ہوتے ہیں کچھ کیمپ کم صفائی کا بہت زیادہ خاص خیال رکھا جاتا ہے آپ اگر کسی کمپنی میں آتے ہیں تو انہی کیمپوں میں آئیں گے کیونکہ گورنمنٹ نے کیمپ یہا ہے کچھ خاص ایریہ میں دیئے ہوئے ہیں جو تقریباً چار سو بندہ پا ہے پانسو بندہ ایک ایک ہزار بندہ ٹھیک ہے بڑے بڑے کیمپ ہیں بہت بڑے بڑے کیمپ ہیں بہت بڑے بڑے کیمپ ہیں بھئی میں بڑے بڑے پلیئر گرونز بھی ہیں آج تو بہر سی دکھاؤں گا آپ کو ابھی میرا راتہ ہے روڈ کے دوسری طرف جانے کا تھوڑا سا کچھ وہ ایریہ بھی کور کر لوں چلو کوئی ویڈیو بن جائے گی پچیس تیس منٹ تک کی دیکھیں یہ بہت بڑا کیمپ ہے اس میں تقریباً ایک دو تین چار بلوگ ہیں اس کیمپ میں دیکھیں بہر کپڑے لٹکے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں لیبر کیمپ ہے یہ صحیح ہے اور اسی طرح سامنے بھی کیمپ ہے دبائی مارین کا اس کے ساتھ ایک اور کیمپ ہے اس کے ساتھ بھی کیمپ ہے پوری لائن ہی کیمپ کی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ تھوڑا ہی اس کیمرے کی تیز کرتا ہوں پیزل ہی آتا جاتا ہوں میں کیونکہ ابھی زیادہ انکم نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی کیمپ ہے سامنے سارے یہ کیمپ بنے ہوئے ہیں ٹوٹلی کیمپ ہیں یہ سارے سارے ٹوٹلی کیمپ بنے ہوئے ہیں اس طرف چلتے ہیں وہاں بھی آپ کو کیمپس کا کچھ تکھاتا ہوں میں بتا رہا تھا کہ میں رستہ بھول گیا تھا یہ لوکیشن کیمپس کی تو ادھر سے پھر میں تین کلومیٹر پیزل چل کر رہا تین کلومیٹر پیزل چلنا پڑا تو پہنچ تو گیا میں کہ آج یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں پھر کسی دن جاؤں گا انشاءاللہ سونہ پور میں جو کیمپ ہیں وہاں کی ریکارڈنگ کروں گا اور میں رستہ میں آرہا تھا تو مجھے بہت ہی پیاری بہت ہی زبردست لوکیشن لگی تو بڑی بڑی اچھی مارکیش بڑے بڑے اچھے خوبصور گھر بنے ہوئے تھے میں نے سوچا یار کل کو نا ادھر آتا ہوں یہی اس کی ریکارڈنگ کروں گا سامنے بھی کیمپس بنے ہوئے روڑ کے اس طرف بھی اب ویڈیو میں دیکھنا بھی آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں سامنے بھی کیمپ بنے ہوئے ایف لکھا ہوئے بڑا سا کر کے یہ روڑ ہے اس سیڈ پہ بھی سارے کیمپ ہیں اس سیڈ پہ بھی سارے اصل میں بسے لگی ہوئے ہیں گاڑیاں لگی ہوئے ہیں تو صحیح طرح نظر نہیں آرہے میں چاہتا ہوں کیمرے کی آنگھ آپ کو اچھے طریقے سے دکھا دے سارے کیمپ چاہتا کہ ویڈیو بنانے کا مقصد بورا ہو جائے بھائی جن ویڈیو کو پورا دکھا کریں بڑی مہنے سے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی کیمپ ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اس کیمپ کو میں نے پہلے بیک اس طرف سے دکھایا یہ روڑ کے اس طرح بھی ہے دیکھیں بہت بڑا کیمپ ہے یہ ادھر سے چال کر آیا یہ دیکھیں تھوڑا روڑ کھلا ہے سامنے دیکھیں یہ کتنے کیمپ ہے اس طرف سارے کیمپ بنے ہوئے ہیں ایف ای ڈی ساپ کے اوپر انگلش پر لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ای لکھا ہوا یہ ایف والا تھا آگے ڈی والا ہے اس کے آگے سی والا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے کیمپ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر ہیش بھی جاتی ہے جو کمپنیوں میں آتے ہیں لیبرز کاری گار چاہے وہ کاری گار ہے چاہے وہ کور مین ہے انہی کیمپوں میں یہ پورے پورے کیمپ لیئے ہوتے ہیں کمپنیوں نے ٹھیک ہے تو انہی کیمپوں میں کمپنیاں لوگوں کو رکھتی ہیں یہ دیکھیں اس کیمپ کا گیٹ اس طرف بھی ہے اس دوسری سائیڈ کی طرف بھی تھا یہ بھی کیمپ ہے سامنے میں پھر آپ کو یاد کراتا جاؤں میں اس وقت الکوز میں دبائی کا یہ ایریا ہے الکوز یوسف الجسمی انجنیرنگ ورکس الل سی یہ کمپنی کا کیمپ ہے یوسف الجسمی ٹھیک ہے یہ اس کا کیمپ ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیمپ کو تین بلاک اس کے اندر بھی ہیں آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں میں اس وقت نیچے تھا تو روڈ کراس کرنے کے لیے بریج کے اوپر آیا ہوں تو یہاں پہ بھی تھوڑا شوک لیتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو کیمپس کنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سامنے اوپر کا ویوز بھی لے کے ویڈیو میں ڈال دیتے ہیں یہ بھی سامنے کیمپ ہے ایدھر بھی کیمپ یہ ایریا یالکورز ہی کیمپ کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہاں آپ ویسے گرس پیس پہ بھی میرے ہیش دیس پیلے ہیں آگے آگے جیسے جیسے شام ہونی ہے گرافک موٹ جہاں ہونی جانی ہے صحیح ہے اب ہاں بھی چل رہی ہے پاپی محول اچھا ہے میں نے سٹارڈ میں ویڈیو کو آپ میں نے وہاں سے سٹارڈ کیا جہاں پہ مارکٹ لگا ہوا تھا لوکل اینڈگے کیمپس کے اندر ہی واہری روڑ پہ جیسے بلدی آتیا تو باگ جاتی ہے سب لوگ بڑا بڑا جرمانہ بھی ہوتا ہے بلدیا کی طرف سے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں شت پر کپڑے بھی پڑے ہوئے یہ دیکھیں ایک کیمرہ میں تھوڑا سا فوکس کر یہ دیکھیں یہ سارے کیمپیرین ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھائی دیں گے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں کیمپ کے اوپر دو گار صحیح ہے چلو یہاں سے اچھا شبک لے ہو گیا تھوڑا سا اچھا بن گیا ویڈیوز کے لیے دیکھ لیں کیمپ ادھر سے تھوڑا دکھا دیتا ہوں ابھی آگئے چلتے ہیں میں ان کیمپوں کے پچھلی طرف جانوں گا سڑک کے ٹھیک ہے تو وہاں جاکا دوبارہ ویڈیو شوٹ کرتا ہوں پھر ساپ کو اکٹھا کر کے ہم بنا لیں گے ایک ویڈیو میں وہ جو سامنے والا بریج ہے نا اس سے چل کے آیا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے یہاں سے بھی یہ سارے کیمپ آپ کو ویوز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بہت بڑے کیمپ ہیں یہ الپوز کمپری ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ بہت بڑے کیمپ ہیں ان کے اس طرف کو جانا ہے میرا راڈ ہے وہاں سے اس طرف کو آپ کو لے کے چلتا ہوں دکھاتا ہوں اس طرف کی دنیا کراس کر کے پہلے روڑ کے دوسرے سے آپ کراس کر کے روڑ کے اس طرف آیا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی روڑ کی اس طرف کی دنیا آپ کو دکھاتا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو محنت تو کرتے ہیں آپ کے لئے تاکہ آپ کو ریجنل چیز دکھائی جائے یہاں پر وہ چیز نہیں ہوتی جو ہم سوچ کے آتے ہیں پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے یار پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر زندگی کئی حصوں میں پٹ چکی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ فائلٹی میں ہے تو آپ کا لائف سٹیل بھی یہ لوگ جگہ پر آپ کو دیں گے لیبر والی ایسی جگہ پر ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑی ہائی سیلری رکھتے ہیں تو آپ کو اور اچھی جگہ پر لے جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کی سلری اور اچھی ہے تو آپ اور وی آئی پی رہیش مل جائے گی اس کے لیے یہ الگ بنے ہوئے ہیں یہاں پر گورمنٹ نے چیزوں کو بانٹ دیا ہے ٹھیک ہے تو طبقے بٹے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آرہا یار زندگی کہاں جا رہی ہے دنیا کہاں جا رہی ہے ابھی ہم دوسرے کیمپوں کی طرف جا رہے ہیں یہ شرکہ مقاولات البنا کے سامنے کیمپ ہیں وہ در لکھا بھی ہوا ہے شرکہ بالمقاولات البنا ٹھیک ہے تو ان کے کیمپس ہیں وہ دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے شرکہ اس طرف جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے ان کیمپوں کی کیا حالت ہے وہاں پہ بھی لوگ گلیوں میں ایسے ہی لوگوں نے تھیلے بغیرہ لگائے ہوئے ہیں چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں فون آرہا ہے اس کو پار دیتے ہیں گاڑی آرہی ہے رک جاتے ہیں گاڑی گزرنے دیتے ہیں ابھی ہم گزرتے ہیں یہ گلی کراس کر کے ہم دوسری طرف جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کراتا جاؤں میں اس وقت دبائی میں القوز ایریا میں مجود ہوں ٹھیک ہے یہ وہ گلیاں ہیں یہاں پر آجی لوگ رہتے ہیں مزدور طبقہ عام الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہاں پر مزدور طبقہ رہتا ہے ٹھیک ہے اپنی لائف کو اپنی سیلری کو دیکھتے ہوئے تاکہ رہیش بھی چلو سستی مل جائے کھانا پینا بھی سستے میں گزر جائے اور یہاں پر بھی یہ کیا ہے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے سبزی لگی ہوئی ہے اچھا بھائی آگے چلتے ہیں جو ہے آپ لوگ کے سامنے یہ سارا کیمپ پیریہ کیمپ کے بار مختلف یہ بھی سارا ٹوٹلی کیمپ ایریا ہے یہ بھی کیمپ ہے یہ ہے عبید بن الشیخ لیبر کیمپ سامنے بور لگا ہوا لیبر کیمپ یہ دیکھیں عبید بن الشیخ لیبر کیمپ یہ روڈ پیرا کی بیچ رہے سمان بیچ رہے بھائی پرس وغیرہ یہ دبائی کا ایریا لکوز ایریا میں آتا ہے دبائی میں یہ بھی سارا کیمپ ایریا ہے یہاں پہ بھی لوگ ایسی سمان بیچ رہے ہیں یا ایسے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا سمان بیچ روڈ پڑا ہوا ہے یہ بھی کلوث وغیرہ سیل کر رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں یہ ہوتل ہے سامنے کھانے والا اور اس کے ساتھ یہ بھی ایسی لگا ہوا ہے یہ بھی بزار ایسی گرم ہے یہ تربوز پڑے ہیں سامنے فروڈ پڑے ہیں چونک میں ایک بار کھڑا ہوکے ساری بنا دیتا ہوں ہر طرف کی یہ دیکھیں یہ تیری یہ تو ایسے جیسے منڈی سجائی ہوئی ہے روڈ پہ ادھر کو جاتا ہوں وہاں سے کھڑے ہوکے دیکھتا ہوں سارا ویوز آ جائے گا یہاں پر رام سے کھڑے ہوکے دیکھئے روڈ کے اطراف میں سبزی لگا کے لوگ بیچ رہے ہیں دبائی الکوز کیمپیریا میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں لائٹ تھوڑی تیز کر لیتا ہوں کیمرے پہ یہ دیکھیں یہ سامنے والا کیمپ ہے اس میں میں رہ کر گیا ہوں بہت اچھا کیمپ ہے دیکھیں سارے کیمپ بنے ہوئے ہیں کمپنیز کے بس سے کمپنیز کی کھڑی ہیں ادھر سے ہم آئے تھے ٹھیک ہے سارے کیمپ ادھر بلدیا آتی ہے تو پھر سارا اسمان اٹھا کے لے جاتی ہے لیکن کیا کریں نئی لوگ ہٹتے پر مرضی کرتے ہیں اس وجہ سے تو ہم لوگ کے ویزے بلاک ہو جاتے ہیں مشکلے پیش آتی ہے جرمانے ہوتے ہیں ہم اپنے گلتی تو مانتے نہیں ہیں یہ ہر چیز ادھر انلیگل ہے لیکن لوگ اس کو بس سیل کر رہے ہیں کیا کریں پانچان بھی بیچ رہے ہیں لوگ سارا کچھ بیچی جا رہے ہیں سارا کچھ بیچی جا روڈ پانچ سوا پانچ کا ٹائم ہو چکا ہے انشاءاللہ میرا اگلے ویلوگ کا رادہ ہے ایک میں نے جگہ دیکھی ہے الکوز آتے ہوئے باس میں بہت پیاری جگہ ہے بہت اچھی لوکیشن ہے میرا رادہ ہے اب آپ کو دبائی کی وی آئی پی جگہ کبھی آپ کو دکھایا جائے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو جگہ دکھائی لیبر کیمپس میں نے دکھائے اس کے پیچھے آپ کو ایک اور ویڈیوز میں بہت ساری چیزیں دکھائیں امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی آپ کو اچھی لگتی ہوں گی لائک ضرور کیجئے کمیس کیجئے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ اگلے نئے بی لوگ میں حاضر ہوں گا نئی ویڈیو کا ساتھ کیونکہ جی ابھی مجھے واپس بھی جانا ہے دو سیڑھائی گھنٹے لگ جائیں گے مجھے واپس جانے میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ